نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا بیار ایج فینٹ دوستو آپ کو آج ہم اس ویڈیو میں انڈیا کی پانچ ٹاپ سپیشل فورسز کے بارے میں بتائیں گے آپ اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے بھارت کے پاس کتنی اڈوانس اور سٹرانگ فورسز ہے جو کسی بھی حالات اور خطرے سے ٹپٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے اور یہ فورسز پلک جھبکتے ہی دشمن کے نام و نشان مٹا سکتی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل جائے چلیے چلتے ہیں بینہ ٹائم کو آئے اپنی ویڈیو پر دوستو جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سپیشل فورسز سپیشل آپریشنز کے لیے بنائے جاتی ہیں اور اگر انڈیا کی ٹاپ سپیشل فورسز کے بارے میں ہم بات کریں تو پہلے نمبر پر آتی ہے مارکو مارکوز انڈیا نیوی کی ایک سپیشل فورس یونٹ ہے اور اسے پہلے مارین کمانڈو فورس بھی کہا جاتا تھا جو 1987 میں اسٹیبلش ہوئی تھی مارکوز کے کمانڈو ہر ایک باتاورن کی لڑائی میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کمانڈو فورس کو سموندری لڑائیوں میں سب سے سکشم مانا جاتا ہے اور ان کا موٹو ہے دا فیو دا فیرلس مارکوز کمانڈو فورس نے دنیا بر کے سپیشل فورسز کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائز کی ہے اس سپیشل فورس کا پہلا آپریشن کوون کے نام سے جانا جاتا ہے جو 1987 میں ہوا تھا یہ آپریشن شریلنکا میں کیا گیا تھا تب اس فورس نے شریلنکا کے دو بندرگاؤں پر کبجہ کرنے میں مدد کی تھی اس سمیں الکی ٹی کا بول بالا تھا شریلنکا پر ہم بتاتے ہیں آپ کو سیکنڈ نمبر کی سپیشل فورس کے بارے جس کا نام ہے پیرا سپیشل فورس جسے ہم پیرا کمانڈو کے نام سے بھی جانتے ہیں پیرا کمانڈو فورس انڈین آرمی کی ایک سپیشل فورس یونٹ ہے جو 1966 میں اسٹیبلش ہوئی تھی پیرا کمانڈو بھارت کی ایک سپیشل فورس کا سب سے بڑا حصہ ہے اور پیرا کمانڈو کی ٹریننگ اتنی ٹکھ ہوتی ہے کہ اس ٹریننگ کو 90% لوگ میں سپیشلائز ہے جیسے کی کانٹر ٹیرزم بوسٹیج کو ریسکیو کرنا ان کنونشن وارفیر یا پھر سیدھی کاروائی کرنا ہو اگر ہم بات کریں پارا سپیشل فورس کی آپریشنز کے بارے میں تو 1971 میں بھارت پاکستان یوٹ آپریشن بیو سٹار یا پھر کرگل یوٹ ہو ان سب آپریشن میں شامل رہی ہے ہماری پیرا سپیشل فورس نمبر تین پر ہے گرود سپیشل فورس گرود انڈیٹ ائر فورس کی ایک سپیشل فورس ہے جو 2004 میں سٹیبلش ہوئی تھی اس میں 2000 کمانڈوز ہیں ایک گرود کمانڈو کی ٹریننگ پوری ہونے میں لگ بک تین سار کا سمیل لگتا ہے اس جونٹ کا نام گرود پکشی کے نام سے رکھا گیا ہے گرود کمانڈو کا مین کام یہ ہے کہ دشمن دیش میں گرائے گئے پائلٹ کو بچانا ڈسٹرگ ایریا میں ائر ویس کو ستابق کرنا اور ان ائر ویس کو ہوای جاتا جات نرنتر پردان کرنا شامل ہے گرود کمانڈو فورس دشمن دیش کے رڈار کو نشٹ کرنے کا کام کرتا ہے اگر ہم بات کریں نمبر فور کی تو نمبر فور پر آتی ہے گاتک فورس گاتک فورس انڈین آرمی کی انفیٹری پروٹوین کی ایک سپیشل آپریشن فورس ہے جو دشمنوں پر اچانک حملہ کرنا یا پھر دشمن کے ائر ویس کو نشٹ کرنے کیسے آپریشنوں کو انجام دینے کا کام کرتی ہے ہر ایک انفیٹری پروٹوین میں بیس گاتک فورس کے جوان ہوتے ہیں گاتک فورس کے کمانڈو کو ہر طرح کی انوارمنٹ میں لڑنے کی ایک سپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے گاتک ایک سنسکریت شبد ہے جس کا ارث ہے ہتھیارہ یا گاتک اس فورس کا نام انہیں جرنل بیپن چندر جوشی نے دیا تھا ٹریننگ کے دوران سینکوں کا کھلے کن 20 سے 60 کلومیٹر سپیڈ ہارچ کے مادیم سے کیا جاتا ہے جن میں سینکی رائیفل اور 20 کیجی کا بجن ان کے بیگ میں ہوتا ہے اب چلتے ہیں نمبر پانچ پر جو ہے نسجی کمانڈو نسجی یعنی کی نیشنل سیکیورٹی گارڈ نسجی کمانڈو کو بلیک کیٹ کمانڈو بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے بھارت کے سب سے پرمک سیکیورٹی فورس میں سے ایک ہے اس کا استعمال ٹیرزیسٹ ایکٹیوٹی کو سٹار اپریشن کے بعد اس کی ستاپنا کی گئی تھی نسجی فورس منسٹری آف ہوم افیرز کے اندر آتی ہے دوستو نسجی فورس کو دو باغوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک تو سپیشل ایکٹیو گروپ اور دوسرا سپیشل رینجر گروپ نسجی کمانڈو دنیا کے سب سے اڈوانس ختھیاروں سے لیس ہوتے ہیں دوستو آپ کو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ٹاوپ فائیو سپیشل فورسز کے بارے میں بتایا اور ہمیں گروپ ہے اپنی بھارت کے فورسز پر جو بھارت کا سر کبھی جھپنے نہیں دیتی دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ کے ذریعے ضرور بتانا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا جائے